اپنے طلبہ کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو جبر جو ظلم ان پر ہو رہا ہے سال سے ہو رہا ہے اس جبر کے سامنے یہ لوگ جو کہ نہیں ہے ڈٹ کر کڑے ہیں پہلے بھی کڑے تھے آج بھی کڑے تھے اور انشاءاللہ ان کا جو عظم اور جو جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی کڑے رہیں گے یہ بلوج طلبہ آئندہ بھی کڑے رہیں گے اور جو ظلم کرنے والے ہیں جو آغوا کرنے والے ہیں جو غائب کرنے والے ہیں جو قتل کرنے والے ہیں جو چوری کرنے والے ہیں جو موبائل چیننے والے ہیں جو ٹینڈ چوری کرنے والے ہیں اور اس طریقے سے اور بھی جو ہتھکنڈے استعمال کرتا رہے ہیں ان کے ہتھکنڈے ختم ہو جائیں گے لیکن یہ بلوج تلبا کے عصم کو جکا نہیں سکیں گے ذاتیوں اس ملک کا جو علمیہ ہے جو نظام جس طریقے سے اس ملک میں چل رہا ہے پچھلے سمتر سالوں سے جس طریقے سے یہ ریاست اس ملک میں رہنے والی چوٹی قویتوں کو جس طریقے سے اس ملک میں رہنے والی بلوج سیاسی ورکروں کو بلوج تلبا کو پشتونوں کو یا جس طریقے سے بھی جو بھی ہو سرائی کی بھی ہو یا جو مخالفت کرنے والا پنجاب کا صحافی بھی کیوں ہو پنجاب کا ہاری بھی کیوں نہ ہو لیکن جو بھی جو بھی اس ریاست کی ان پالیسیوں کے مخالفت کرتا ہے جو پالیسیز اس ریاست میں یہاں پر چند جرنیلوں کی کمائی کے لیے بنائی ہے تو جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے یہ ریاست ان پر اس طریقے سے ان پر مختلف قسم کے اف آئی آرز کاٹتی ہے ان کو عقوبت خانوں میں ڈالتی ہے ان کو مسنگ کرتی ہے آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے جو بلوچ کلبا جن کو اٹھایا گیا ہے کیا آپ کے علم میں اس طرح کی کوئی بات آئی تھی کہ اسامہ بن نادد یہاں پر کتنے سال ہمارے کاکول ہمارے کنٹونمنٹ میں پڑا ہوا آرام سے سو رہا تھا یا اس طریقے سے جتنے بھی دنیا جہان کی وہ دہشتگرد تنظیم ایڈنیشنز نے دہشتگرد قرار دیا ہے وہ یہاں پر اس ملک میں جگہ جگہ اپنے کروائیاں کر رہی تھی کیا اس ملک کے اداروں کو اس میں اتنے کبھی ہمت ہوئی اس میں اتنے کبھی ان میں افیجنسی آئی کہ وہ ان کے خلاف بھی کوئی کروائی کرتے ہیں ان میں سے بھی کسی کا وہ کونچ نکالتے نہیں وہ اس لیے کہ وہی یہ جو دہشتگردی کے نام پر جو پروجیکٹ تھا دہشتگردی کے نام پر یہ جو جہاں پر جو پروجیکٹ چلے ابھی آپ کو آپ کے سامنے پتہ آپ کے سامنے آئی ہوگی وہ بات ابھی چند دنوں پہلے جو سویس لیگس آئی تھے اور اس میں پاکستان کے ایک ریٹائر چردیر کے سن پچاسی سے وہاں پر اس کے ایکاؤنٹس وہ سامنے آئے ہیں اور وہ عرب ایفے کہاں سے آئے عرب ایفے اسی جنگ کے پیداوار ہیں وہ اسی جنگ کی کمائی ہے جو ہمیں ہمارے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ایک نام سے دوسرے نام سے ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے پہلے یہاں پر دہشتگردو کو بسایا گیا پھر اس کے نام پر ڈالر کمائے گئے اور پھر اس کے بعد دون دہشتگردو کو ختم کرنے کے لیے جو ڈراما رچایا گیا اس کے نام پر پھر ڈالر کمائے گئے تو بنا دی طور پر یہ جو جنگ تھی یہ ڈالرز کی جنگ تھی ہاں اسے اس میں پھر اس میں پھر کوربانی کا بکرہ پھر ہمیں بنایا گیا اور ایک مسلوئی ڈراما رچایا گیا کہ یہاں پر سیکیورٹی تھریٹس ہیں یہاں پر ہمیں جو حقیقت ہیں وہ سب کے سامنے دہشتگرد کو لیا دہشتگردی کس نے پیدا کی کس طریقے سے پیدا کی کہاں سے وہ پیدا کرنے کے لئے ڈالر لائے یہ پوری دنیا جان چکی ہے لیکن پھر وہ اپنے پالیسیوں کو چھپانے کے لئے اس کو کور دینے کے لئے ایک مسلوئی ڈراما بنایا دیا جاتا ہے کہ فلانے کا تعلق فلانے ملک سے ہے فلانہ فلانے ملک سے پیسے لیتا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو جنگل ہو یا اختر عبد الرحمان کے اکاونٹ میں یا اربو ڈالر آئے یہ کہاں سے آئے یہ سیاے نڈالے تھے راہ نڈالے تھے کون سے ملک نڈالے تھے ہمیں اس کا حساب دیا جائے ان قسم کے مسلوئی ڈراموں سے ہمیں نہ مزید عوام کو دکھا دیا جا سکتا ہے نہ یہ ان کو تو آپ ڈالائی نہیں سکتے آپ دیکھ لیں جتنا بھی آپ نے جبر کیا ایکسٹوڈیشل جوڈیشل کرنگز کیا آپ نے اپنے لوگوں کو خائد کیا آپ نے یہاں پر کتنے کتنے یہاں پر بلوچ بائی بہنیں یہاں پر بیٹھیں ہوئے ہیں اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو دس دس بارہ بار سال سے غائب ہیں لیکن کیا اس کے بعد پھر آپ ان کے آوازوں کو دبا سکے ہیں جو دجاہت کو دبا سکے ہیں کیا اس کے بعد آپ ان کو خاموش کرا سکے ہیں آپ نے اپنا کلپلا درست کرنا ہوگا آپ نے اپنے اصلاح کرنی ہوگی آپ نے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا یہ جتنے بھی آپ لوگوں کو غائب کر رہے جتنے بھی آپ تشتوت کا نشانہ بنائے جتنے بھی آپ لوگوں کو چھل میں ڈالے آپ ان کے آوازوں کو نہیں ربا سکتے تو بہتر یہ ہی ہوگا بہتر یہ ہی ہوگا کہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے آپ ان تمام missing persons کو بھی اگر اس ملک میں ریاست ہے اس ملک میں کائین ہے اس ملک میں کانون ہے تو جو بھی جو ہم کرتا ہے اس کا اپنے ایک طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کے سامنے پیاردر جھوٹی ہے بہوجود اس کے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا نظام کتنا پاکستان کی جنسیوں کے ہاتھوں میں ہیں کتنا پاکستان چیز کیوں اس کو کنٹرول کرتا ہے سب جانتے ہیں اس کو اس کے بہوجود بھی آپ اگر کسی کے سامنے کسی پر آپ کے ذہن میں کوئی الزام ہے تو آپ اس کو عطالت منہی لے کے جاتے ہیں آپ اس کو اٹھالیتے ہیں تو بہوجود اس کے کہ آپ نے عطا عدالتوں پر بھی آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں آپ میڈیا پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں آپ پرلیمنٹ پر بھی آپ کو یا اس کو بھی اپنے ارغمال بنائے ہوا ہے پورا نظام آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اس کے بہوجود اس کے بہوجود آپ کتنا رہے ہیں عدالتوں کو سام نہ کرنے سے عدالتوں کو فیض کرنے سے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس ملک میں ایک قانون موجود ہے عدالت میں موجود ہے لیکن یہ جو ہنڈا گردی ہے یہ جو ریاستی ہنڈا گردی ہے یہ مزید نہیں چلے گی یہ مزید نہیں چلے گی اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی بلوچستان سے بھی اٹھیں گی پشتون خواہ سے بھی اٹھیں گی سندھ سے بھی اٹھیں گی پنجاب سے بھی اٹھیں گی ملک کے کونے کونے سے اس کے خلاف آواج اٹھیں گی اور یہ عمل آپ مزید جاری نہیں رکھ سکتے میں ایک دفعہ پھر آپ کے تمام اپنے ساتھیوں کے جذبے کو ریاست کی طرف سے بہت واضح فالسی ہے کہ جن جو پرامن لوگ ہیں ان پر جبر کیا جائے ان کے ساتھ بیادیاں کی جائے ان کے لوگوں کو اغواف کیا جائے اس کے خلاف اور اس پروفائلنگ کے خلاف آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پرامن بلوچ دلوائیو ہیں سارے سٹوڈنٹس ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ سڑکوں پر بیٹھے ہمارے ادھر سے ٹینٹس چوری کیے گئے بلوچ سٹوڈنٹس پر لارکی چارج کیا گیا مجھے مارا گیا خواتین کو مارا گیا فونز لیے گئے کس قانون کے تحت سے سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں یہ وہی اس پولسی کی بات ہے کہ جو پرامن بھی بلوچ ہوتے ہیں انہیں آپ کس قانون پر لے کر جانا چاہتے ہیں ایک ایمپل کا سٹوڈنٹ ہے فزیکس دپارٹمنٹ میں حفیظ بلوچ اسے خوزدار سے ایک اکیڈمی سینکار میں اقباق کیا جاتا ہے تو ہمیں آپ غدار نہ کہیں وہ جرنیل غدار ہے جو بلوچ کو اس دریکشن میں لے کر جا رہے ہیں جو اس فیڈریشن کی یونٹی کو تھرٹن کر دے ہیں دیکھیں نتائج کو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس ملک کو فوجیوں نے ایک دفعہ پہلے توڑا وقت بنگلہ دیش انہوں نے بنوایا اپنے جبر اور زہن کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ملک میں پر امن طریقے سے رہے بھائی بہنوں کی طرح رہے تو ہمیں نہ اس طرح پرووک کیا جائے